زکام ایک عام بیماری ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی فرد کو اپنی لپے میں لے سکتی ہے۔ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو سانس کے نظام پر اثر انداز کرتی ہے اور ناک بہنا، گلے میں درد، خانسی، بخار اور سردرد جیسے تکلیف دے علامات کا باعث بنتی ہے۔ زکام کا کوئی خاص علاج نہیں ہے لیکن کچھ گھریلو ٹوٹکے اور احتیاطی تدابیر اس سے جلد نجات حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹوٹکا نمبر ایک پانی کا جادوی اثر زکام کے دوران جسم کو ہائیڈریٹ رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پانی ناک اور گلے کی خوشکی کو کم کر کے سانس لینے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جسم سے زہریلے مادوں کے اخراج میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس طرح سے صحتیابی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ دن میں کم از کم آٹھ سے ڈس گلاس پانی پینے کی کوشش کریں۔ ٹوٹکا نمبر دو گرم پانی میں نمک کا گھول گرم پانی میں نمک کا گھول زکام کے خلاف ایک پرانے اور آزمودہ نسخہ ہے۔ نمک کے انٹی بیکٹیریل اور سوزش کم کرنے والے خواسناک کی بندش کو کم کرنے اور گلے کی خراش کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایک گلاس گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ نمک ملا کر اچھی طرح سے حل کر لیں۔ اس محلول کو دن میں دو سے تین بار غرارہ کریں۔ ٹوٹکا نمبر تین اُبلتے پانی کی بھاپ کی تھیراپی اُبلتے پانی کی بھاپ سے سانس لینا ناک کے احتقان کو کم کرنے اور سانس لینے میں آسانی فراہم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ایک کڑاہی میں پانی اُبال لیں۔ سر کو ایک تولیے سے ڈھمپ لیں اور کڑاہی کے اوپر جھگ جائیں۔ احتیاط کریں کہ بھاپ بہت زیادہ گرم نہ ہو۔ بھاپ سے سانس لینے کا عمل دس سے پندرہ منت تک جاری رکھیں۔ ٹوٹکا نمبر چار شہد کا استعمال شہد اپنے انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل اور سوزش کم کرنے والے خواس کی وجہ سے زکام کے خلاف ایک قدرتی علاج ہے۔ ایک چائے کا چمچ شہد کو ایک کپ گرم پانی میں ملا کر اسے پیئیں۔ اس عمل کو دن میں دو سے تین بار دہرائیں۔ شہد کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا بھی زکام کے خلاف فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹوٹکا نمبر پانچ آرام اور سکون زکام کے دوران جسم کو آرام اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بیماری سے لڑنے کے لیے اپنی توانائی کو مرکوز کر سکے۔ اس دوران کافی مددار میں سوئیں اور جسمانی سرگرمیوں کو محدود رکھیں۔ آرام کرنے سے جسم کو صحتیاب ہونے میں مدد ملے گی اور زکام سے جلد نجات حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ زکام ایک عام اور تکلیف دے بیماری ہے لیکن ان آسان اور موثر ٹوٹکوں کو اپنا کر آپ اس سے جلد نجات حاصل کر سکتے ہیں اور جلد اپنی صحتیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر زکام کے علامات میں کئی دنوں تک کوئی بہتری نہ آئے یا بخار زیادہ ہو جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یاد رہے زکام سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں خاص طور پر کھانے سے پہلے اور بعد میں اور کسی بھی چیز کو چھونے کے بعد۔ موسیقی موسیقی